ہر لحاظ سے ایک نازک مرلے سے گزر رہا ہے جب سے تحریکِ ادمِ اعتماد موگ ہوئی ہے امران نیازی صاحب حواس باختہ ہو گئے جلسوں میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پمز ہاسپیل بہت قریب ہے اسلام بات کے ان کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے خاص طور پر اپنے اوپر والے چیمبر کا کیونکہ الیکٹڈ میمران ہیں اپنے اپنے حلقوں میں کامیاب ہو کے آئے ہیں اور جب جہازوں میں بنی گارہ یاترہ ہوتی تھی اور امران نیازی صاحب کے حضور پیش ہوتے تھے اور پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوتے تھے اس وقت تو ضمیر کی آواز بڑی اچھی لگتی تھی امران نیازی صاحب کو اب اچانک کیا ایسا ہو گیا کہ وہی ضمیر کی آواز جو ہے امران نیازی صاحب کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور دیکھیں امران نیازی صاحب آپ کو متربع کرنا چاہتا ہوں اب آپ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے کبھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی بچوں کی لوگوں کے بچے سکول نہیں جا سکتے یہ کوئی بدماشی ہے یہ کوئی بنانا رپبلک ہے اوہ بھئی آئینی حق ہے ہر میمبر کا کہ وہ جا کر قومی اسیمبلی میں ووٹ کرے آپ کو تکلیف قسمات کی ہے آپ کے پلے کرتود کیا ہے چار سالوں میں آپ نے بھوک بے روزگاری کے علاوہ اس ملک کو کیا دیا ہے تماشا کرتے ہیں جلسوں میں جا کر اپنا دھکا شائع کرتے ہیں دنیاں لگاتے ہیں قوم کے الیکٹرین امران کو اور میں نہ مانو کی گردان کرتے ہیں امران نیازی صاحب میں نے آپ کو بہت پہلے مشورہ دیا تھا کہ اپنی انا کے بدھ کو توڑ دیں بنی گالا کی پہاڑی سے نیچے توڑ کر عوام کے دکھوں کو محسوس کریں عوام کیا کہتی ہے ملک کے طول و عرض میں جا کر سنیں جلسوں کے اندر دکھوں کے طریقے لگانے سے بات نہیں بنتی جائیں ذرا گلی محلوں میں لہور کے ملتان کے سوات کے کوئٹا کے اور پوچھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں تو آج جو بھی صورتحال بنی ہے وہ الیکٹڈ لوگ سیاسی جماعتیں سیاسی لیڈر عوام کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے آپ نے تو جا کر بنی گالا میں بیٹھ جانا ہے تو اس لیے ضمیر کی آواز بھی چھوڑ دیں قوم کی آواز سنیں قوم نے آپ کو چار سال دیے کیا پچاس لاکھ گھروں میں سے ایک گھر بنا کیا ایک کروڑ نوکریوں میں سے بھی آپ نے پچاس ہزار نوکرییں دیں نہیں دیں نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والے کیا آپ نے اصلاحات کرنی تھی انتخابی اصلاحات کرنی تھی خود آپ الیکشن کمیشن کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں آپ کو نوٹس مصول ہوتے ہیں اور ڈٹھائی سے آپ اپنا جو ہے وہ جمع رہتے ہیں اور بار بار وہی کام کرتے ہیں کیا آپ نے ابھی فورن فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی ہے کیا اس کا جواب دینا مناسب سمجھا روز التوا کی درخواست ڈال دیتے ہیں کیا قوم نے چھوٹا سا سوال کیا آپ تو نواز شریف سے ایون فیلڈ کا سوال کرتے ہیں آپ چباز شریف سے منی لوڈنگ کا سوال کرتے ہیں ثبوت آپ کے پلے کچھ نہیں ہے کیا آپ نے ابھی تک توشہ خانے کا حساب دیا کہ کیا کیا آپ نے ایٹھا کیا کیا آپ نے اپنی جیب میں ڈالا پھر آپ کون سے صادق مین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں پر غریبوں کی جھومپنیاں گرا دیتے ہیں آپ دن دہارے اور اپنے بنی گالا کے محل کو آپ نجائب تجاوزات کو آپ اپنا جو ہے وہ ایک جمبش کلم کے ساتھ ریگلرائز کروا دیتے ہیں عمران نیازی آپ بری طرح بے نکاب ہو چکے ہیں اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا رول پاکستانی عوام کا رول تو ہوگا لیکن سب سے پہلے اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جب آپ کہتے تھے نا کہ میں اس کو اندر کر دوں گا میں فلان کو اندر کر دوں گا میں اس کو گسیٹوں گا تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ آپ تکبر کے نشے میں کیا کیا بڑے بڑے بول بولتے تھے عمران نیازی اگر میں مخلصانہ مشورہ دوں تو آپ آج سیاسی پکڑ میں بات میں ہیں پہلے آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں اللہ سے ڈریں اس ملک پر رحم کریں اس ملک نے چار سال آپ کی بدتمیزی کو آپ کے جھوٹوں کو آپ کے جھانسوں کو برداشت کیا اب قوم کے سبر کا پیمان لبریز ہو چکا ہے انشاءاللہ تحریکی اتم اعتماد بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ اور جب لانگ مارچ لہور سے چلے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ باری 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 سکسٹی بان یہ جو ہے وہ ترمیمی آڈیننس کے لیے صدارتی ترمیمی آڈیننس کے ذریعے جو ہے اس پہ کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ پل توڑ رہی ہے عدالتیں معاملہ گیا ہے تو آپ اس پر کہہ گئیں کہ دوسرا سوال یہ لے جی گا کہ خارجہ پلیش کی تحریف کی بقایتر میں ملان خان نے کیا انڈیا کی خارجہ پلیشی واقعی بہتر دیکھیں کل عدالتِ آلیہ میں سپریم کورٹ میں یہ بڑی بازے بات ہوئی کہ ہر میمبر کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اوانِ صدر جو ہے وہ آرڈنس فیکٹری بن چکا ہے صدر صاحب نے قوم کو بڑا مایوس کیا ہے وہ پاکستان کے صدر کم اور عمران خان کے یس من زیادہ لگتے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ مناسب رویہ نہیں ہے بنیازی طور پر وہ شریف آدمی ہے لیکن انہوں نے قوم کو مایوس کیا ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ بار بار کہتا ہوں میں ایک پاکستانی کے ناتے کہتا ہوں کہ عمران نیازی کا اوپر کے کھانے کا میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پہلے تو آپوزیشن کو للکارتا تھا پہلے وہ اپنے سیاسی حریفوں کو للکارتا تھا اب اس نے دنیا کے ملکوں کو للکارنا شروع کر دیا ہے اس کی بڑی بھاری قیمت پاکستان کو ادا کرنے پڑے گی پاکستان کے تجارتی تعلقات ہیں پاکستان کے سوارتی تعلقات ہیں اور جس شخص کو جغرافیا بھول جاتا ہے جرمینی میں جا کے کچھ اور تاریخ بات کرتا ہے ترکی میں جاتا ہے ان کی تاریخ بیان کرتا ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں ہماری تو تاریخ نہیں تو اس شخص سے آپ کیا توقع کرتے ہیں اللہ تعالی اس ملک پر رحم کرے انشاءاللہ تعالی عوام کا جمع غفیر ایک تھاٹے مارتا بہت سمندر چوبیس کو انشاءاللہ تعالی امران نیازی کا انتظار کرے گا اور امران نیازی تم نے جتنی اننک کھیلنی تھی کھیلنی تم نے جتنی یورکر مارنے سے مار لیے اب اپوزیشن گوگلی کرائے گی اور انشاءاللہ تعالی تم کلین بولڈ ہوگے نہیں بلوایا گیا کیا گئیں گے اس کو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس وقت اس وقت ملک جو ہے ہر لحاظ سے ایک نازک مرلے سے گزر رہا ہے جب سے تحریک عدم اعتماد موگ ہوئی ہے امران نیازی صاحب حواس باکتا ہو گئے جلسوں میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پیمز ہاسپیٹل بہت قریب ہے اسلامباد کے ان کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے خاص طور پر اپنے اوپر والے چیمبر کا کیونکہ الیکٹڈ میمران ہیں اپنے اپنے حلقوں میں کامیاب ہو کے آئے ہیں اور جب جہازوں میں بنی گالا یاترہ ہوتی تھی اور امران نیازی صاحب کے حضور پیش ہوتے تھے اور پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوتے تھے اس وقت تو ضمیر کی آواز بڑی اچھی لگتی تھی امران نیازی صاحب کو اب اچانک کیا ایسا ہو گیا کہ وہی ضمیر کی آواز جو ہے امران نیازی صاحب کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور دیکھیں امران نیازی صاحب آپ کو متربع کرنا چاہتا ہوں اب آپ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے کبھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی بچوں کی لوگوں کے بچے سکول نہیں جا سکتے یہ کوئی پدماشی ہے یہ کوئی بنانا رپبلک ہے او بھئی آئینی حق ہے ہر میمبر کا کہ وہ جا کر قومی سیملی میں ووٹ کرے آپ کو تکلیف قسمات کی ہے آپ کے پلے کرتود کیا ہے چار سالوں میں آپ نے بھوک بے روزگاری کے علاوہ اس ملک کو کیا دیا ہے تماشا کرتے ہیں آپ جلسوں میں جا کر اپنا دھکا شائع کرتے ہیں دنیاں لگاتے ہیں قوم کے الیکٹڈ میمران کو اور مینہ مانو کی گردان کرتے ہیں امران ناجی صاحب میں نے آپ کو بہت پہلے مشورہ دیا تھا کہ اپنی انا کے بدھ کو توڑ دیں بنی گالا کی پہاڑی اسے نیچے توڑ کر عوام کے دکھوں کو محسوس کریں عوام کیا کہتی ہے ملک کے طولوں عرض میں جا کر سنیں جلسوں کے اندر دکھوں کی طریقے لگانے سے بات نہیں بنتی جائیں ذرا گلی محلوں میں لہور کے ملتان کے سوات کے کوئٹا کے اور پوچھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں تو آج جو بھی صورتحال بنی ہے وہ الیکٹڈ لوگ سیاسی جماعتیں سیاسی لیڈر عوام کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے آپ نے تو جا کر بنی گالا میں بیٹھ جانا ہے تو اس لیے ضمیر کی آواز بھی چھوڑ دیں قوم کی آواز سنیں قوم نے آپ کو چار سال دیئے کیا پچاس لاکھ گھروں میں سے ایک گھر بنا کیا ایک کروڑ نوکریوں میں سے بھی آپ نے پچاس ہزار نوکریوں دیں نہیں دیں نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والے کیا آپ نے اصلاحات کرنی تھی انتخابی اصلاحات کرنی تھی خود آپ الیکشن کمیشن کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں آپ کو نوٹس مصول ہوتے ہیں اور ڈٹھائی سے آپ اپنا جو ہے وہ جمع رہتے ہیں اور بار بار وہی کام کرتے ہیں کیا آپ نے ابھی فورن فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی ہے کیا اس کا جواب دینا مناسب سمجھا روز التوا کی درخواست ڈال دیتے ہیں کیا قوم نے چھوٹا سا سوال کیا آپ تو نواز شریف سے ایون فیلڈ کا سوال کرتے ہیں آپ چباز شریف سے منی لاؤڈنگ کا سوال کرتے ہیں ثبوت آپ کے پلے کچھ نہیں ہے کیا آپ نے ابھی تک توشہ خانے کا حساب دیا کہ کیا کیا آپ نے ایٹھا کیا کیا آپ نے اپنی جیب میں ڈالا پھر آپ کون سے سادھے کمین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کون سی ریاض سے مدینہ ہے جہاں پر غریبوں کی جھومپنیاں گرا دیتے ہیں آپ دن دہاڑے اور اپنے بنی گالا کے محل کو آپ نجائف تجاوزات کو آپ اپنا جو ہے وہ ایک جمبش کلم کے ساتھ ریگرل رائز کروا دیتے ہیں عمران نیازی آپ بری طرح بے نکاب ہو چکے ہیں اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا رول پاکستانی عوام کا رول تو ہوگا لیکن سب سے پہلے اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جب آپ کہتے تھے نا کہ میں اس کو اندر کر دوں گا میں فلاں کو اندر کر دوں گا میں اس کو گسیٹوں گا تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ آپ تکبر کے نشے میں کیا کیا بڑے بڑے بول بولتے تھے عمران نیازی اگر میں مخلصانہ مشورہ دوں تو آپ آج سیاسی پکڑ میں بات میں ہیں پہلے آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں اللہ سے ڈریں اس ملک پر رحم کریں اس ملک نے چار سال آپ کی بدتمیزی کو آپ کے جھوٹوں کو آپ کے جھانسوں کو برداشت کیا آپ قوم کے سبر کا پیمان لبریز ہو چکا ہے انشاءاللہ تحریکی عطم اعتماد بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ اور جب لانگ مارچ لہور سے چلے گا انشاءاللہ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ باری 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 سکسٹی بار یہ جو ہے وہ ترمیمی آڈیننس کے لیے صدارتی ترمیمی آڈیننس کے ذریعے اس پہ کرنے کے لیے حکومت جو ہے اپل توڑ رہی ہے عدالت میں معاملہ گیا ہے تو آپ اس پر کیا کہیں دوسرا سوال یہ لے جی گا کہ خارجہ پدش کی تعریف کی بغیر طرف مران خان نے کیا انڈیا کی خارجہ پلیسی واقعی بہتر دیکھیں کل عدالت آلیہ میں سپریم کورٹ میں یہ بڑی بواضح بات ہوئی کہ ہر میمبر کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اوانے صدر جو ہے وہ آڈیننس فیکٹری بن چکا ہے صدر صاحب نے قوم کو بڑا مایوس کیا ہے وہ پاکستان کے صدر کم اور عمران خان کے یس مین زیادہ لگتے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ مناسب رویہ نہیں ہے بنیادی طور پر وہ شریف آدمی ہے لیکن انہوں نے قوم کو مایوس کیا ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ بار بار کہتا ہوں میں ایک پاکستانی کے ناتے کہتا ہوں کہ عمران نیازی کا اوپر کے کھانے کا میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ